اسرائیل لگا تھا اور ایران کو کمر توڑ جھٹکے دے رہا ہے آج اسرائیل کے دشتگردوں نے کاروائی کر کے سستام کے علاقے میں چار پاسدارانے انقلاب کے کمانڈروں کو شہید کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایران اور زیادہ بڑھا گیا ہے سستام کے اندر سیکیورٹی آپریشن کیے جا رہے ہیں اور پاسدارانے انقلاب نے وہاں پر اپنی فوجی تعداد کو بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دشمنوں کے نیٹورک کو برباد کیا جائے گ آج بھی ایران نے ایک ایسا نیٹورک ہی ڈسمنٹل کیا ہے جو بالکل اسرائیل کے لوگوں کا تھا مساد کے ایجنٹوں کا تھا جو ایران کے اندر آکے شیعہ سنی کی فسادات کو ہوا دے رہے تھے یعنی وہاں پر مذہبی کارٹ کا استعمال کر کے لڑائی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران کے نیوکلر ویپنز کے اوپر بھی نشانہ بنائے لیکن اگر محمد سلامی کی بات کرے تو نئے ایٹمی ریاکٹر کی تعمیریاتی کام شروع ہو گیا ہے ہم پرانے ہی جو ایٹمی ریاکٹر کو ایکٹیویٹ نہیں کر رہے بلکہ اپنے نئے ایٹمی ریاکٹر بھی بنا رہے ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو یورینیم کی انڈشمنٹ ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کولیشن گورنمنٹ کا ایران کیا ہے یعنی یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جو کولیشن سے بنے گی اور مخلوط حکومت ہوگی جس کی وجہ سے ایران کے اوپر پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف پارٹیز کا جو پریشر ہو ایران کے خلاف وہ زیادہ ہو سکے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو میں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک مر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے اس خبر کو دیکھئے جس کے اندر رکھا ہے کہ فور ریولوشنری گارڈ ٹروپس کلڈ ان ریسٹیف ساؤت ایسٹ ایرانین سٹیٹ میڈیا سے اب دیکھئے کہ ایران کی میڈیا نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارے چار جو پاس تارانے انقلاب کے کمانڈر ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کو مارنے میں اسرائیل کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے خبر یہ ہے کہ یہ جو سستان کے اندر دشتگردانہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ کمانڈروں کی لسٹ بنای ہوئی ہے کہ کون سے کمانڈر کو کب اور کس وقت اٹیک کر رہا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایران اپنے نیوکلر ویپن سے پیچھے نہیں ہٹنا اور نئے ایٹمی ریاکٹر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ سمیت اسرائیل کے اندر ہر کم مچا ہوا ہے ایران نے نئے ایٹمی ریاکٹر کے اعلان کے بعد نہ صرف اپنی یورینیم کو انڈرچ کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ ایران اور رشیہ کی دوستی کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کافی پریشان ہے امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اٹامک ریاکٹر کے اوپر نشانہ بنائیں تاکہ یہ اٹامک ریاکٹر جو ہیں مکمل طور پر ڈسمنٹل ہو جائیں مکمل طور پر برباد ہو جائیں اور ایران نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ یورپ کے بہت سارے ملک اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اندر تماشا جاری رکھیں اور بہت سارے موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور چار سے پانچ موساد کے ایجنٹ ایسے بھی ہیں جن کو ایگزی کیوٹ کیا گیا ہے یعنی ان کو فانسی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایران کوئے حوالے سے یورپی یونین اور یونیٹری نیشن نے کڑے ایکشن لیے ہیں یونیٹری نیشن نے ایران کو ہیومن رائٹس وومن کی واشلس سے نکال دیا ہے یعنی یہ وومنز کی ایک پوری ارگنیزیشن تھی وہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ جو اتجاج جاری ہے اس پہ وومنز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ایسا ماننا ہے یورپ اور امریکہ کے ممالک کا جس کی وجہ سے ایران کے اوپر اور زیادہ پریشر بننا شروع ہو گیا ہے